قتل کیس کی سماعت ہوئی ہے اور عدالت عزمالی مرکزی ملزم موظم علی کی درخواست زمانت خارج کر دی ہے اور سپریم کورٹ نے بھی اسناباد ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے وسیم رزاد وقتی اس کے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہے وسیم ندانہ کتنی سماعتیں ہو چکی ہیں ڈاکٹر عمدان فاروق قتل کیس کے حوالے سے کوئی فیصلہ سامنے کیوں نہیں آیا ابھی تک جی سپریم کورٹ میں ملزم ملزم علی کی جانب سے درخواست زمانت دار کی تھی اس سے قبل ہائی کورٹ میں بھی درخواست زمانت دار کی تھی تو ہائی کورٹ نے بھی درخواست زمانت خارج کی تھی تو آج سپریم کورٹ میں آج ہی اس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور داروک نے آج ہی اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے ملزم ملزم علی کی درخواست زمانت خارج کر دیا داروک کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شریک ملزمان کا رابطہ شواج سے ثابت ہوتا ہے اور ملزم علی کا عبوری چروان ٹرائل کورٹ میں پیش کیا جا چکا ہے جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کا معاملے میں مدالت کرنا مناسب نہیں ہے اور شریک ملزمان کو ملزم علی نے مالی معاونت فران کی اور ملزمان قتل سے پہلے اور بعد میں رابطے میں تھے اور حکومتی وکیل کا یہ موقع تھا کہ کیونکہ یہ ملزمان آپس میں رابطے میں تھے ٹیلی فون کارز اور سکوٹلائن یارڈ کا جو ریکارڈ ہے اسے بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے اس لیے ملزمان کی زمانت ہے وہ ملزمان سے زمانت نہ دی جائے بلکہ اس کو خارج کر دی جائے